وزیرالہ کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خورم دستگیر آج قومی اسیملی میں برس پڑے انہوں نے چار اشاریہ نو ملین ڈالر منی لانڈرنگ کا الزام از زکا خیز قرار دے دیا اور یہ بھی کہا کہ نیب کی اپنی تفتیش ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ کراچی سمیت پورے ملک میں امن قائم کیا ناممکن کو ممکن کر دکھایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں روشن پاکستان کی حفاظت کریں گے کل جو چیر میں نیب نے چار اشاریہ نو ارب ڈالر کا منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے کہ ہمارے بترین مخالف بھی اس کے اوپر نہ صرف حسریں ہیں ہمیں ماتم کرنا اس کے اوپر ہمارا ہی پورا فال نکل رہا ہے غلط بیانیوں غلط الزاماتوں اور اس قسم کے شدید طریق الزامات ناو سپیکر کہ ان کی تفتیش نیب کی ہونی چاہیے اس کے انٹرنل پروسیس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ جان نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا جس رپورٹ میں دوہزار سولہ میں منی لانڈرنگ کا لفظ تک درج نہیں تھا یہ کیسے الزام لگا ہے کہ ورلڈ بینک نے کل اس کی وضاحت دی ہے کہ ہماری دوہزار سولہ کی رپورٹ میں کہیں بھی نہ نواز شریف کا نام اور نہ ہی منی لانڈرنگ کا نام موجود تھا ستمبر دوہزار سولہ میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑی سراحت کے ساتھ اس رپورٹ کو رد کیا تھا کہ یہ الزامات غلط ہیں کیوں اٹھائے گئے قرائے فال میرے نام کا اکثر نہیں بار بار مقتل میں میرا ہی قرآ فال نکلے گا اور یہ کیوں نکل رہا ہے جنہاں سپیکر اور کل کا جو الزام لگا ہے اس نے یہ بات جس کو نہیں بھی سمجھتی جو کنفیوز تھا اتنے سالوں سے کل کی نیب کی پریش ریلیز نے بات کھول دی ہے جنہاں سپیکر یہ جو جمہوریت کا بہنسرہ ہے یہ آج بھی جاری ہے